دیکھیں دو یا تین دن پہلے علاوہ آئی کورٹ میں فیصلہ دیا ہے کہ جتنے بھی تبلیغی جماعت کے لوگوں کو اتر پردیش کی یوگی حکومت بغیر کسی وجہ کے اور غیر خانی طور پر جن کو کارنٹائن کے نام پر باوجود اس کے کہ ان کے تین تین ریپورٹس کوویٹ کے نیگٹیو آ چکے ہیں ان کو وہاں پر روک رکھائے تو علاوہ آئی کورٹ نے ان کو فوراں اتر پردیش گورنمنٹ کو کہا ہے کہ ان کو جانے کی جارتی جائے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اتر پردیش کی سرکار جو یوگی چیف منسٹر ہے جو غیر ضروری ان لوگوں کو روک کر رکھے تھے اس سے کئی تبلیغی جماعت کے لوگ مجھے یقین ہے کہ علاوہ آئی کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ اپنے اپنے ریاست کو اپنے اپنے شہر اپنے گھر کو واپس جائیں گے رہا سوال کی جس پر این اے سے لگایا گیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ این اے سے لگانے کا مقصد کیا ہے کس بنیاد پر این اے سے لگایا گیا ہے ایسا کون سا ضرور انہوں نے کیا ہے کہ جس بنیاد پر اتنا سخت این اے سے ان پر لگایا جائے گا تو میں اس کی مضمت کرتا ہوں اب رہا سوال کے جن لوگوں پر این اے سے لگایا گیا ہے ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ ان لوگوں کو جیل میں سڑایا جائے اس تاکہ تین چار مہینے جیل میں رہے اس کے بعد جب ماملہ بحث ہوگا کورٹ میں یا کمیٹی میں تو ظاہر ہے اس پر خانونی کوئی جوازی نہیں ہے ان پرنے سے لگانے کا یہ تو کوئی کرمنل نہیں ہے یہ مجرم نہیں ہے مگر اس کے باوجود بھی اس طرح کا خانون لگانا یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ ترمہندیش کی حکومت مسلمانوں سے تاثب رکھتی ہے مسلمانوں کے خلاح وحبود کے تعلو اس سے اخدامات کرنے سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے سوائے اس کے کہ بس جو موقع ملتا ہے بدنام کریں تیسری بات یہ ہے کہ ایک تبلیخی جماعت کے لوگ لکھنوں میں گنٹور سے اندرہ پردیس سے آئے تھے جس میں میڈیا نے کافی بڑے اس سے اس کو پوبلیسٹی دی کہ ایک ہماری بہن جو حاملہ تھی اس کو پیٹ پہ درست شروع ہوا حاملہ ہونے کی بنا پر تو اسپطال میں تک اس کو شریک نہیں کروایا گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا حمل زائر ہو گیا مسکیاریج ہو گیا اور مسکیاریج کو بھی اس میں اسپطال لے کر گئے اس کو تو اس طرح سے واقعات ہو رہے ہیں جس سے ساتھ تاثبت تاثب پیزار ہوتا ہے چوتھی بات یہ ہے کہ کانپور کے وہ جو محترمہ کا ویڈیو پورے سوشل میڈیا پر آیا میڈیا کے لوگوں نے بڑی چالاکی سے اس محترمہ کا ان کے ذہن کی اکاسی تھی اور کیسے وہ کہہ رہی تھی کہ تبلیقی جماعت کے لوگ غلط کہہ رہی تھی کہ فلاں ہیں ہم بٹا کر کھانا کھلا رہے ہیں ان کو جیل میں دالنا چاہیے فلاں کرنا چاہیے اب جو میڈیا نے سٹنگ آپریشن کیا تو اس کے بعد جو ویڈیو آیا تو محترمہ بلکل نائنٹی ڈگریز اپنا رویہ بدل دی اور کہہ رہی کہ نہیں نہیں میں تو ایسا بولی نہیں میں دوست ہوں فلاں ہوں تو یہ اس طرح سے ایک حکومت جب مسلمانوں کے تعلق سے تاثب اور اس طرح کے مظاہرے کرتی ہے تو ظاہر ہے تو گورنمنٹ کے افیشلز چاہے پولیس ہو ہیلتھ کے کانپور کے وہ جو پرنسپل صاحبہ ہیں ان کا اس طرح سے رویہ ہم نے جتنے میں آتا ہے چاہے چاہے